ہلو دوستو کیسے ہو دوستو آج کی ویڈیو سیکھیں گے 10HP 3Face موٹر میں کتنے KVR کا کپیشٹر لگے گا دوستو آج کی ویڈیو سیکھیں گے موٹر میں KVR کپیشٹر کا کلکولیسن کرنا دوستو آپ کو پتا ہے کسی بھی موٹر میں یدی صحیح KVR کا کپیشٹر نئے لگائے جائے تو دوستو آپ کی موٹر ہے وہ ہیٹ ہو سکتی ہے اور دوستو آپ کی موٹر وہ جل سکتی ہے دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی بھی موٹر میں KVR کپیشٹر کا چین کر سکتے ہیں دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی بھی موٹر میں کتنے KVR کا کپیشٹر لگے گا وہ دوستو آون نکال سکتے ہیں دوستو اس سے پہلے ہم نے 10HP 3Face موٹر کا بجلی بل کلکولیسن کرنے کا ویڈیو ڈالا تھا دوستو آپ کی 10HP 3Face موٹر ہے وہ کتنا ایمپیر کرنٹ لے گی کتنا ایمپیر کی اس میں ایم سی بھی لگائیں گے کتنا ایم ایم سائز کا اس میں کیبل لگائیں گے دوستو اس سے پہلے میں اس چینل پر ویڈیو ڈال چکا ہوں وہ ویڈیو دیکھنے کے دوستو اوپر آئی بٹن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں یا دوستو تو میں 10HP 3Face موٹر کا پیوگ فیکٹریوں انڈسٹریوں بڑے دیوگوں سککیوں لیندھ مسینوں آدھی میں اس کا پیوگ کیا جاتا ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری 3Face موٹر ہیں وہ کیسے چلتی ہے اور کیا کارڑن ہوتا ہے تو دوستو آپ ویڈیو سٹارٹنگ سینڈ تک بنے رہیں دوستو یہ دیا آپ مارے چنل پر نئے آئے ہیں تو چنل کو سبسکرائب کر لیجئے پر جو اوپر دیا ہوئے بیل آئیکن اس پر پریس کر لیجئے تاکہ دوستو نئے نئے جو ویڈیو وہ بھی آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ کے چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم 10HV موٹر میں کتنے کے بیئر کا کاپیسٹ لگے گا وہ دوستو نکالنا سیکھیں گے 10HV موٹر میں دوستو کے بیئر کاپیسٹ نکالنے کے لیے ہمیں دوستو ایک فارمولا یوز کرنا ہوگا وہ دوستو فارمولا ہے کے بیئر برابر ہوتا ہے دوستو انڈروٹ کے بیئر سکیر مائنس کے ڈبلو کے ڈبلو کی سکیر فارمول maneira سے کوری 돼 развития فارمولہ کے ستنے ہمیں Fir也 ک ، فارمول یپ کھر رکھ کو حسن علیہ Ahmed کی آنیہ کچھ خوشích کے delegate ہے کیا آنپ سہم علیہ الساکر company کوری سن بلیوں سے کوری ہیں تو کھری gagnن روز فارمولی۔ سفر می روز ساکھیں۔ فارمولےے ہمیں wanخوا 설� Vernوم یہ سب تمہار کوری تستیم آنپ اور فرمولی ، ہیں تو دوستو جیسے ہمارے جو یہ موٹر ہے اس کا پاور فیکٹر ہے دوستو پوائنٹ ایٹ ٹو پاور فیکٹر ہے جیسے اور دوستو یہ ہمارے پاس جیسے دس موٹر ہے تو اس کو کیا ہے kW میں ہمیں چینج کر سکتے ہیں جیسے دوستو آپ کو پتا ہے ایک ایچ برابر سات سو چھانیس وات ہوتے ہیں دوستو ہمارے پاس دس ایچ بیگ موٹر ہے تو دس ایچ بی یعنی سات سچانیس انٹو دس برابر ایچ بیگ موٹر ہے جو کیا ہے چوہیتر سو ساٹ وات کی ہوتی ہے تو دوستو ہمیں اس کو کلو وات میں بنائیں گے تو کیا یہ یہ آجے گا 7.46 کلو وات تو دوستو ہمارا کلو وات آ چکا ہے 7.46 اب دوستو کیا ہے ہمیں کی بی نکالنا ہوگا کی بی نکالنا کے لیے فارمول ہے وہ ہے KW بیٹا پی اپ تو KW ہمارے پاس آ چکا ہے 7.46 اور جو پاور فیکٹر ہے وہ کیا ہے 9.82 دوستو اس کو کلو وات کریں گے تو یہ آجے گا 9.097 KVA آجے گا دوستو اب ہمیں کیا ہے KVR نکالنا جیسے تو KVR نکالنا ہے تو انڈروٹ KVA سکیر مائنس KW سکیر تو KV آگے ہے 9.097 اب دوستو KVR نکالنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا جاتا ہوں گی دوستو ہم کیا ہے اس کے میں اندر کپیشٹر ہے وہ موٹر کوئی بھی موٹر کے اندر دوستو کپیشٹر کیوں لگاتے ہیں تو دوستو آپ تو دوستو آپ کو پتا ہے جیسے ایسی موٹروں یہ جو کپیشٹر ہے وہ کیا ہے ایسی موٹروں کے اندر ہی لگایا جاتا ہے نایے کی ڈی سی موٹروں کے اندر کپیشٹر لگایا جاتا ہے کپیشٹر کیوں لگایا جاتا ہے کیوں دوستو کیا ہے ایسی کے اندر جو ایک سائن ویب بنتا ہے وہ سائن ویب دوستو کیا ہے وولٹیج اور جو کرنٹ ہے اس کا جو دوستو کیا ہے وہ دوستو وولٹیج اور جو کرنٹ ہے وہ جو جب چلتے ہیں مالو کرنٹ کے مالو دوستو آپ کی جو موٹر کی وائنڈنگ اندر چلیں گے تو دوستو ان کے اندر کیا ایک دیفریس پیدا ہو جاتا ہے وہ دیفریس دوستو وہ اس دیفریس کو کم کرنے کے لیے دوستو ہمیں کیا ہے کپیشٹر کو لگاتے ہیں پاور فیکٹر کو دوستو صدارنے کے لیے ہم کپیشٹر کا یوز کرتے ہیں تو دوستو اب ہمارے پاس کے بی آ چکے اور دوستو یہ کلو وارٹ ہم نے پہلے نکال لیا ہے تو دوستو پورا انڈروٹ آجے گا اس کو دوستو ہم کلو لیسن کریں گے تو یہ پور پور پوائنٹ نائن سیون کیوئر آجے گا یعنی دوستو اس کے اس دس اچھ بھی تھری فیز موٹر میں کیا ہے ہم فور پوائنٹ یعنی چار پوائنٹ ستان میں کیوئر کا کپیشٹر لگائیں گے یا دوستو آپ الگ بگ چا رہے ہیں کیوئر کا یا فور پوائنٹ فائیو کیوئر کا کپیشٹر موٹر میں بھی پانچ کیوئر کا یا ساڑھے چار کیوئر کا کپیشٹر لگے ہو سکتا ہے آپ کی موٹر میں ساڑھے تین کیوئر کا کپیشٹر بھی لگ سکتا ہے چل سکتی ہے دس اچھ بھی تھری فیز کی موٹر تو یہ دوستو کہ آپ کی جو موٹر کی پاور فیکٹر پر نربہ کرتا ہے یعنی آپ کے جو ایریا میں کتنی وولٹیج چل رہی ہے پر بھی نربہ کرتا ہے جس دوستو وولٹیج کم ہے یا وولٹیج جادہ آ رہی ہے تو وہ اس پر نربہ کرتا ہے یعنی جیسے دوستو آپ کا پاور فیکٹر یہاں جیسے نائن ہے مالو ہمارے پاس پوائنٹ ایٹ ٹو ہے یا آپ کا دوسری دوستو کے پاور فیکٹر جو نائن آرہا ہے اس سے دوستو کے آپ کا جو کم کیوئر کا کپیشٹر لگے گا تو وہ دوستو کہے صرف کیوئر جو کپیشٹر ہے وہ کیا آپ کا جو پاور فیکٹر کو صدارنے کے لیے ہم میں لگاتے ہیں موٹر کے اندرے یہ دوستو کہ محلو موٹر کے پاور فیکٹر مجھے کرتا ہے یعنی اسی صاف سے ہی آپ کا پیشٹر لگائیں گے یہ دوستو امنے کے ایک آپ کو کلکولیشن کر کے بتایا ہے تاکہ دوستو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اس طرح سے آپ کے پیشٹر کا جو کلکولیشن نکالنا سیکھ سکتے ہیں دوستو آج کا ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ویڈیو کو لائک کریں دوستو ویڈیو سی لیٹیو کوئی بھی آپ کے ملے میں کوئیسٹن ہے تو آپ ویڈیو کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں دوستو یہ دی ہے آپ مارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو اسی طرح جو نئے نئے ویڈیو ہے اس چینل پر آپ کو ملتے رہیں گے آج کے ویڈیو میں اتنے ہی دنے بات دوستو